سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول مومن کی نجات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اقبا اپنی زبان کو کابو میں رکھ تیرا گھر تجھے اپنے اندر سمالے یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکل اور اپنی غلطیوں پر رو سیدنا اقبا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اقبا بن عامر کیا میں تجھے ایسی بہترین صورتوں کی تعلیم نہ دوں کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں نہ ضرور میں نہ انجیل میں اور نہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں میں نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالی مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھائیں اور پھر فرمایا اے اقبا ان کو نہیں بھولنا اور ان کی تلاوت کیے بغیر کوئی رات نہیں گزارنی پس جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تُو نے ان صورتوں کو نہیں بھولنا اس وقت سے میں نہ ان کو بھولا اور نہ میں نے ایسی رات گزاری جن میں ان کی تلاوت نہ کی ہو سیدنا اقبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید کہا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول فضیلت والے آمال کے بارے میں مجھے بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اقبا جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلح رحمی کر جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صحت اور فراغت اللہ تعالی کی ایسی دو نعمتیں ہیں کہ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے گاٹے میں مبتلا ہیں موسیقی 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 موسیقی